اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین آج کی مجلس میں ہم سفر کی دعا دیکھیں گے ہمارے ہاں لوگوں کے ذہن میں سفر کی دعا جو موجود ہے وہ دعا کونسی ہے آپ جانتے ہیں اس دعا کو لوگ سفر کی دعا سمجھتے ہیں لیکن یہ سفر کی دعا نہیں ہے یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے یہ سواری پر بیٹھنے کی دعا ہے پھر سفر کی دعا کیا ہے آئیے آج کی مجلس میں جانتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا آغاز کرتے تھے تو تین مرتبہ اللہ اکبر کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور اس کے بعد کہتے تھے سبحان اللہ سخرا لنا هذا وما کنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ یہ کہتے تھے کیونکہ سواری پر سوار ہو کر کے جاتے تھے تو سب سے پہلے اس کو کہتے تھے کیا کہتے تھے پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا اس جانور کو اس سواری کو ہمارے تابع اور ہمارے کنٹرول میں کر دیا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ حالانکہ سچ بات تو یہ ہے کہ ہم اس جانور کو اپنے کنٹرول میں کرنے والے نہیں تھے کتنا بھاری بھرکم جانور ہوتا تھا گھوڑا ہے اونٹ ہے ہاتھی ہے یا اسی طریقے سے اور کوئی جانور ہے انسان جائے سے چاہتا اس کو یوز کرتا استعمال کرتا ہے جب کہتا ہے رک جا رک جاتا ہے جب کہتا ہے چل تو چلتا ہے جب کہتا ہے دور تو دورتا ہے مطلب انسان کے کنٹرول میں اللہ نے کر دیا اتنا بھاری بھرکم جانور اور اتنا معمولی سے پانچ ساڑھے پانچ چھے پھٹکا ہے انسان اگر وہ جانور ایک لات مار دے تو انسان کو تکلیف ہو جائے انسان کنٹرول میں نہ کر سکے لیکن یہ اللہ کی نعمت ہے یہ اللہ کا احسان ہے اسی لئے اس اللہ کی تاریخ سب سے پہلے ہم کرتے ہیں جب سواری پر سوار ہوتے ہیں اور آج کے زمانے میں دیکھ لیں یہ جہاز یہ ٹرین یہ کار یہ ٹراک یہ بس اتنا بھاری بھرکم سب انسان کے کنٹرول میں ہیں ساری چیزیں انسان کے ہاتھ میں ہیں اور انسان لے کر کے چل رہا ہے ہواوں میں اڑ رہا ہے خلاوں میں جا رہا ہے فضاءوں میں جا رہا ہے اسپیس میں جا رہا ہے یہ سب اللہ کی نعمت اللہ کا احسان اللہ کا فضل ہے تو سب سے پہلے اس کے احسان کا اعتراف کریں پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لئے اس چیز کو دے دیا کنٹرول میں کر دیا حالانکہ ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے والے نہیں تھے وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ اور ہمیں اپنے رب کی طرف ہی یقینی طور سے پلٹ کر کے جانا ہے یہ ہے سواری پر سوار ہونے کی دعا سب سے پہلے تین مرتبہ اللہ اکبر پھر یہ دعا اور اس کے بعد اب سفر کی اصل دعا شروع ہوتی ہے کیا دعا ہے اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللہم حَوِّنَ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَطْوِعَنَّا بُعْدَه اللہم اَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللہم اِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَتِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ اتنی بڑی سی دعا ہے یہ ہے اصل سفر کی دعا دیکھیں اس کا معنی کیا ہے بندہ کیا کہتا ہے ہم دیکھیں سفر میں نکلتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں آج کے اس ماحول کے حساب سے ہم دیکھیں تو لوگ موبائل میں بیزی ہو جاتے ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں اور گھر سے ہی جو ہے ساری چیزیں ڈاؤنلوڈ کر کے لے کر چلے جاتے ہیں کہ بھائی سفر میں دیکھیں گے آرام سے سفر اچھا کٹے گا جہاز میں بیٹے ہوئے ہیں ٹرین میں بیٹے ہوئے ہیں راستے میں نیٹورک نہیں آتا فضاؤں میں ہوای جہاز میں نیٹورک نہیں آتا تو آرام سے بیٹھ کر دیکھیں گے ڈرامیں ہیں ویب سریز ہیں فلمیں ہیں اور نہ جانے کیا کیا ہے یہ دعا کیا بتاتی ہمیں اللہم اِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَادَا کیا کہتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے اس سفر میں سوال کرتے ہیں کس کا البرہ والتقوی نیکی اور تقوی کا کہ ہم سے سفر میں نیکی اور تقوی کا کام ہو اس کے علاوہ کوئی اور کام نہ ہو وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَا اور ہم سے ایسا عمل ایسا کام ہو جس سے تو خوش ہوتا ہو یعنی ہم سے کوئی تجھے ناراض کرنے والا کام راستے میں نہ ہو یہ بندہ کہتا ہے اس کے بات کہتا ہے اللہم محوون علینا سفرنا ہادا کیا کہتا ہے اے اللہ یہ سفر بڑی مشکلوں والا ہے اور واقعی سفر مشکل والا ہے سفر جہانم کا یہ ٹکڑا ہے تو بندہ کہتا ہے اللہ مجھ پر اس سفر کو آسان کر دے اللہم محوون علینا سفرنا ہادا اس سفر میں بڑی مشکلات ہیں اس کو آسان کر دے وَطْوِعَنَّا بُعْدَ اور اے اللہ اس کی دوری کو ڈسٹنس بہت لمبا ہے دو ہزار پانچ ہزار چار ہزار پندرہ سو ایک ہزار پانچ سو کلومیٹر کا لمبا سفر ہے تو اے اللہ اس دوری کو سمیٹ دے یعنی مجھے محسوس نہ ہو کہ کب یہ سفر ختم ہو گیا اللہم انت صاحبو فی السفر اے اللہ اس سفر میں تُو میرا ساتھی ہے تُو میرے ساتھ چل رہا ہے وَالْخَلِیفَةُ فِي الْآل میں اپنے گھر پہ فیملی کو چھوڑ کر کے آیا ہوں اور تجھے ان کا خلیفہ بنا کر کے آیا ہوں جانشین تو ان کا خیال رکھنا اس کے بعد بندہ کہتا ہے اللہم انی اعوذو بیکا اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں مِن وَعْثَاءِ السَّفَرِ سفر کی تھکاوٹ سفر کی تکلیف سفر کی مشقتوں سفر کی پریشانیوں سے وَقَعَبَتِ الْمَنْدَرِ اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کوئی برا منظر برا سین دیکھنے سے وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَحْلِ اور اے اللہ جب میں واپس ہوں تو ایسا نہ ہو کہ میرا مال برباد ہو جائے خراب ہو جائے میری فیملی خراب ہو جائے تو اے اللہ بری واپسی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں لہٰذا میرے مال کی حفاظت کرنا اور میری فیملی کی حفاظت کرنا یہ پوری سفر کی جو ہے دعا آپ کو بتائی گئی اس دعا میں ہم اللہ سے نیکی مانگتے ہیں تقوی مانگتے ہیں نیک عمل مانگتے ہیں اللہ کو خوش کرنے والا عمل مانگتے ہیں اللہ کو اپنا ساتھی بناتے ہیں اور فیملی کے تعلق سے اللہ کو خلیفہ بنا دیتے ہیں ساتھی ساتھ سفر کی آسانی کی دعا کرتے ہیں سفر میں تکلیف نہ ہو اس کی دعا کرتے ہیں اور سفر جو ہے لمبا ہے وہ سمٹ جائے اس کی دعا کرتے ہیں اور راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ کسی کا بھی نہ ہو کہ ہم کوئی برا سین، کوئی برا منظر دیکھنے کو ملے ہم اس سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں اکثر لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے نہ سفر کی دعا کا نہ اعتمام کرتے ہیں اور نہ ہی سفر میں نمازوں کا اعتمام کرتے ہیں نہ ہی اذکار کا اعتمام کرتے ہیں نہ ہی قرآن کی تلاوت کا احتمام کرتے ہیں بس موبائل کا ڈبا لیے بیٹھیں دیکھے جا رہے ہیں دیکھے جا رہے ہیں آپ تصور کریں اگر اسی حال میں انتقال ہو جائے تو اسی حال میں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے سفر پر جب بھی نکلیں تو سفر نہیں پتا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے ہم جب بھی سفر پر نکلیں اس دعا کا احتمام کر کے نکلیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے تو سین یہی دعا آپ پڑھتے تھے جیسا کہ آپ کو بتایا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ذی سخر لنا ہذا وما کنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور اس کے بعد پوری لمبی دعا اللہ اِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَادَا الْبِرَّ وَالْتَقْوَى وَمِنَا الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللہ امَّا حَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَادَا وَطْوِعَنَّا بُعْدَةَ اللہ امَا انتا صاحب في السفر وَالْخَلِفَةُ فِي الْأَهْلِ جاتے ہوئے بھی پڑھتے تھے آتے ہوئے بھی پڑھتے تھے اور آتے ہوئے چند جملوں کا چند الفاظ کا اور اضافہ کرتے تھے کہتے تھے کہتے تھے ہم لوٹنے والے ہیں ہم توبہ کرنے والے ہیں ہم عبادت کرنے والے ہیں اور ہم اپنے رب کی ہی تعریف ہم دو سنا بیان کرنے والے ہیں تو جب بھی سفر پر نکلے تو سفر پر نکلتے وقت سواری پر بیٹھنے کی دعا سفر کی دعا واپس آئیں تو واپسی کی دعا ان ساری چیزوں کا احتمام کریں انشاءاللہ آپ کا سفر بہتر ہوگا آپ کو آپ کے سفر میں مشکلات نہیں آئیں گی آپ کا سفر آپ کے لئے آسان کر دیا جائے گا اور راستے کے حادثات سے اللہ کی جانب سے آپ محفوظ کر دیے جائیں گے اللہ ہم سبی کو سفر کے وقت ان دعاوں کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علی نبی کریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی